پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خود اونچی شخصیت تو ان سے پہلا تعریف میرا جو ہے میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسل دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو ایک ربوہ کانفرنس میں وہاں ختم نوت کانفرنس ہوئی تھی ربوہ میں جس کا نام چناب نگر جو ہے وہ مسلمانوں نے رکھا وایا تو قادیانیوں کو جو گڑ ہے ربوہ تو وہاں پر جس چناب نگر میں جو ختم کانفرنس ہوتی تھی تو وہاں پہلی ملاقات میری حضرت شہید رحمت اللہ نے ان سے کروائی اور سید نفیشہ صاحب اور حسینی جو ہے یہ شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے ہیں تو میرا تعریف کروایا تھا اس وقت اور میں نے ملاقات کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ حضرت نے سفید سوٹ پہناوا تھا حضرت نفیشہ صاحب نے اور کریم کا لڑکی واسکٹ پہنے ہوئی تھی اور سفید ٹوپی اور بڑے نفیش اور انتہائی خوبصورت اور سیز آدھے تھے تو بلکہ حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ نے مجھے کہا کہ بھئی یہ جس طرح ظاہر سے نفیش ہیں اس طرح باطن سے بھی نفیش ہیں وہاں فرمایا کہ ان کو اللہ نے ظاہر باطن دونوں سے نفیش بنایا ہے اور نام کی بھی نفیش ہیں یوں حضرت نے مجھے تعریف کر رہا ہے تو میں ان سے ملا تھا تو حضرت بہت خصوصی شفقت فرمانے لگ گئے تھے اور بہت محبت فرماتے ہیں جب بھی کراچی تشریف لاتے تو جناب وہ فرمایا کرتے مجھے فون کروا دیتے اور کہا کہتے تھے مفتی مریعہ مدوکون صاحب ہمارے محبوب ہیں مجھے کہتے ہمارے محبوب ہیں بھئی ان کو اطلاع کرو کہ ہم یہاں بہدر آباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم سے ملاقات کریں تو میں بس وقت وہاں ملاقات کے لئے چلا جاتا اور بس وقت میں اپنے مدرسے میں اپنے گھر میں ان کو دعوت دیتا تو یہ جو واقع سنانے لگ ہو تو میں نے حضرت کو اپنے گھر میں دعوت دی کہ حضرت کھانے پہ یہاں ڈینر میرے گھر میں ہوگا ٹھیک ہے تو حضرت جو ہے وہ انہیں وقت دے دیا ٹھیک ہے بلکل تو آپ تو ہمارے محبوب ہیں لہذا آپ کی دعوت تو ہم بلکل قبول کریں گے تو حضرت تشریف لے آئے اب یہ سن وغیرہ تو مجھے یاد نہیں ہے کون سا سن ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ تاریخ سن مجھے ذہن میں نہیں کونسے نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون کی بات ہے غالباً ہو سکتا ہے تو بارہ تو حضرت تشریف لے آئے گھر پہ تو گھر میرا دستگیر نمبر پندرہ کے اندر دیلی جعوید نیہاری جو ہے لوگ جانتے ہیں کراچی والے اس کے بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ میرا گھر اور وہاں پہ حضرت تشریف لے آئے میرے ایک مرید تھے جو گلچن اقبال میں رہتے تھے اچھا ان کے موں کے اندر چھالے تھے اچھا ایسے چھالے موں میں تھے زبان اور کے یہ مسورے چھالوں سے پھرے ہوئے کہ ڈاکٹر آجیز آگئے تھے انہوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا ہر دوا کر لی ہر ان کو یونانیوز کے کر لی ہے ان کے موں کی تکلیف نہیں گئی زیادہ مایوس لیکن وہ میرا جب سنا کبھی تو میرے پاس محفلی ذکر میں آئے تو میرے محفلی ذکر میں آنے لگ گئے اور شعبے کے اعتماد سے تاجر تھے اچھے جو ہے گلچے اقبال میں ویل سیٹ آجیز تھے تو میرے محفلی ذکر میں آتے تھے تو موں کے چھالوں کی دعا کراتے رہتے تھے اب صحیح نفیشہ میں نے بتایا کہ صحیح نفیشہ صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں وہ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو شام کھانے پہ آ رہے ہیں تو آپ بھی آجئیے کہ جی ٹھیک ہے تو وہ بھی خصوصی مہمان ان کو بھی بلا لیا اور احباب بھی تو حضرت بھی ہمارے ہاں تشریف لے اس کے بعد کیا ہوا کہ کھاناوانا ہوا اور حضرت جی وہ وہاں موجود کی میں ہم نے محفلِ ذکر کی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا مریدین بھی جیسے جیسے ہمیں گھر کے سین میں جمع ہو گئے تو ضربے لگیں اس کے بعد حضرت جیسے وہ مختصر سی حضرت نے نصیحتی بھی فرمائی اور مجھے بہت دعائیں دیں تو خیر اس طریقے سے مجلد برخواست ہو گئی جب مجلد برخواست ہو گئی تو تین دن کے بعد مجھے وہ صاحب ملے ان صاحب کا نام مجھے ابھی تک یاد نہیں عبدالکریم نام تھا یہ کچھ تھا وہ صاحب مجھے ملے تو مجھے فرمائے لے کہ وہ حضرت صاحب آئے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں میں کہہ حضرت صاحب تو چلے گئے میرا خیال ہے کہ انہوں حضرت نے جانا تھا اگر شاید بہدر آباد میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت شاید چلے گئے کہتے جی بھائی ملاقات نہیں ہو سکتی میں کہاں نہیں وہ ملاقات آپ کی کروائی ہے ہو گئی ملاقات کہاں نہیں نہیں وہ تو ملاقات ہو گئی میں نے اصل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہاں بتاؤ کیا بات کہاں کہ بات یہ ہے کہ مجھے جب آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی و بزرگ آئے ہوئے ہیں میرے گھر پہ شام میں آ رہے ہیں تو آپ آج ہیں ملاقات کے لئے اور آپ دعا بھی کروائیں اور آپ کھانے میں بھی شریک ہوں ظاہر ہے کہ کہنے لگے میرا کھانے میں شرکت تو یہ ہے کہ پانی پیتا ہوں یا تھوڑا سا میٹھا کھانو تو میں تو کھا کھا سکتا ہوں میں تو یہ حالت ہے تو وہ پائپ کے ذریعے سے کہتے ہیں میں پی لیتا ہوں کوئی صوف بغیرہ یہ حالت ہے کہتے ہیں میں جب گھر سے چلنے لگا تو میں نے کہا اچھا مفتی صاحب نے بلایا ہے تو میں نے اسی وقت تو یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر یہ جو بزرگ جو حضر بلایا ہے جن کو اور جن کے ہم مجھے کھانے میں ہیں اگر یہ تیرے ولی ہیں تیرے سچے ولی ہیں یا اللہ تو ان کی برکت سے میرے موں کے چھالے ٹھیک کر دیں یہ میں نے دعا کی میں دعا کر کے آگیا اور جناب آپ کے ساتھ شریک ہوا حضر سے میں نے ملاقات بھی کی اور حضر کی باتیں بھی سنی اور محفل زکر میں شرک کی ہے اس کے بعد میں گھر چلا گیا اب میں اس دعا کی قبولیت کا مجھے انتظار کہ یار یہ حضر جو آئے میں یہ واقعی اللہ کے سچے ولی ہیں تو یا اللہ میری یہ جو چھالے ٹھیک کر دیں میں یہ دعا کی بھی ہے ان کے وسیلے برکت سے میں ٹھیک ہو جاؤں فرمایا کہ ایک دن میرا گزرا ہے اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ موں جب صبح اٹھا ہوں تو موں کے در کوئی تھوڑا سا ریلیف لگا مجھے میں زبان سے دو دن چھالوں پر پھیر رہا ہوں تو اس زبان ٹیچ کرنے سے بھی تکلیف ہوتی تھے تکلیف کم ہوئی یار اچھا یہ کیا ہے کلی ولی کی توڑا سا نار بند ایک دن تیسرے دن میں جب اٹھا ہوں تو میں نے موں میں زبان لگائی تو بلکل کوئی درد نہیں ایمان میں نے انگلیوں سے دبایا اپنے مصوروں کو اور زبان کو کوئی تکلیف نہیں تو میں نے بیوی سے کہا کہ یہ عجیب بات کیا ہوا کہا کہ وہ تکلیف چھالوں کی ختم ہوگی اب جب شیشے میں میں دیکھا تو وہ چھالے سارے بیٹھ گئے سارے بیٹھ گئے اور میرا موں بلکل ٹھوک ہو گیا اور ابھی آپ کے سامنے دیکھیں میرا موں بلکل ٹھیک سبحان اللہ کہا کہ وہ حضرت صاحب کی میں برکت سے دعا کی یا اللہ اگر تیرے واقع سچے ولی ہیں تو مجھے یا اللہ شفاق کلی دے دے اللہ تبارک وطان تین دن میں مجھے ٹھیک کر دی تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین کے وسیلے سے جب اللہ تبارک وطان سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرے ولی کے وسیلے سے مانگا اور میں اس کو رد کر دوں نہیں نہیں اس کو دینا ہے تاکہ میرے ولی کی شان بڑھے میرے ولی کی علاج رہ جائے تو اللہ تبارک وطان اپنے اولیاء کو رسوہ اور شرمندہ نہیں ہونے دیتے تو اللہ تبارک وطان نے ان کی وسیلے کی دعا کرنے سے اس کو شباہ دے دی تو آج بہت سے نالائک لوگ جو سو باتیں اولیاء اللہ پر کرنے لگ جاتے ہیں یا چھوڑوں ولی کیا ہوتے ہیں ہماری جیسے انسان تو ہیں اس کا مطلب آپ بلی اور شیر کے درمیان جب تک فرق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ولایت و معرفت کی حقیقتوں کو پیچان نہیں سکتے آپ اولیاء اللہ کو پیچان نہیں سکتے اس لئے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے محبوب اور مقبول ترین بندے ہیں جیسے انسان اپنا محبوب ترین مال چھپا کے رکھتا ہے ہیرے جورا سونا چھپا کے رکھتا ہے اللہ بھی اپنا اس قیمتی مال کو چھپا کے رکھتا ہر ایک پر ظاہر نہیں ہونے دیتا کبھی کس میں ظاہر ہو گیا تو دوسرے وقت میں بشریت تقاضی دکھا دیتا ہے بندہ کہتے ہیں یہ ولی ہوتا تو کھاتا کیوں ہے ولی ہوتا تو پیتا کیوں ہے ولی ہوتا تو جتنے غصے میں کیوں آگیا اللہ میاں اس کو فورا بشریت کے پردے ڈال کے اس کی ولایت کو چھپا دیتے ہیں اور کبھی ولایت اس کی کرامت کی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں یہ نالائقی نہیں کرنی چاہیے یار چھوڑو آپ کو ولیوں کی شان کا انکار کرنا یہ ایمان کا کونسا حصہ ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اولیاء اللہ کی شان کا انکار کیوں نہیں کیا اس لئے بہت سے نالائق آج دنیا کے انکار میں ملتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی شان کا انکار کر دیتے ہیں اور چھوڑو یہ ولی ولی کچھ نہیں ہوتا سارا فراد ہے اور پیر مشیعہ مشاہک کچھ نہیں ہوتے ساری پکڑ بازی ہے ایسا بکھتے ہیں کیا ایسا بکھنا ایمان کا حصہ ہے کیا اس کی پوچھ کر روز قیامت میں آپ سے ہوگی بلکہ اس بکھنے پر شہد آپ پکڑے جائیں لیکن اولیاء اللہ کی توہین کرنے کرنا یہ تو ایمان کا حصہ نہیں اس کی تو آپ سے پوچھنی ہوگی کہ اللہ کہیں گے آپ نے ولی کی توہین کیوں نہیں کی اس سے توہین کرنے والوں کو زبانے بند کر لینی چاہیے اور بس اگر کسی کو عزاز نہیں دے سکتے تو پھر توہین کا بھی آپ کو حق نہیں ہے آپ خاموش رہیں کیونکہ آپ توہین کرنے ہو سکتا ہے گرفت ہو جائے آپ کی لیکن توہین کرنا اللہ نے فرض نہیں کیا کہ کل اللہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے توہین کیوں نہیں کی لہذا آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے نلائق ہیں جو اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں ان کا استعزاء اڑاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ایک قول فیل حال کے اوپر ففتیں اڑاتے ہیں تو کیا یہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ آپ ففتی جب تک نہیں اڑائیں گے آپ کے نجات نہیں ہوگی جب آپ قرآن و حدیث کو ماننے کا اتنا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا یہ کس حدیث میں آگیا ہے کہ آپ ففتیں جب تک نہیں اڑائیں گے آپ کے نجات نہیں ہوگی تب ہی آپ ففتی اڑا رہے ہیں کسی آیت نہیں ہے کسی حدیث نے آپ کو ففتی اڑانے کا حکم دے دیا ہے تب آپ اولیاء اللہ کا مناب اڑا رہے ہیں اس سے بہتر آپ خاموش رہے ہیں ہو سکتا آپ کے ففتی اڑانے پر آپ پکڑے جائیں دنیا کے اندر آپ جو وبال کا شکار ہو اور آخرت میں اللہ کے سامنے الگ پکڑ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان اللہ دنیا کے ادر یوں ظاہر کرتے ہیں اور ان صاحب نے جس طریقے سے ان کے وسیرے سے دعا کی اللہ تمہارک وطالہ ان کو اشفاد دی اسے حضرت شید سے یہ نفیشہ صاحب علیہ حسینی وصال فرما چکے ہیں اللہ تمہارک وطالہ ان کے درجات بلند فرمائے اور میرے ساتھ ان کی خاص جو محبت تھی اللہ اس محبت کا قبول فرمائے اس برکت سے اللہ تمہارک وطالہ مجھے بھی ولا تو معرفت کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ سے محبت ان سے تعلق ان کا اکرام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے اسی لیے یہ بکتے رہتے ہیں اور اپنی آقبت خراب کر رہے ہوتے ہیں علاقی جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے انکار کرنے کا نہیں پوچھا جائے گا آپ سے تو اس کے بارے میں لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اور کیرفل رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جلدی حاصل ہو